اسلام علیکم جی میں آج پھر آل این ون چینل میں جو میں نے پی پی ایس کی سیریل شروع کی ہے اس کی قسط نمبر ہے ایپیسوڈ نمبر ہے فائیو اور یہ جو آپ کے سامنے سوال نظر آرہے ہیں یہ جو پچھلی ایپیسوڈ سے گزر چکی ہیں ان سے میں نے اہم اہم ایپورٹنٹ کویشن جو لیے ہیں تاکہ آپ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کی آپ کی رویجن ہو جائے گی اور اسی طرح آپ اسی طرح آپ کا جو ایک سلسلہ چاہ رہا ہے اس میں آپ پھر شامل ہو جائیں گے میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت ہی محنت کر کے جو پیچھلے پی پی ایس کے پاسٹ پیپر ہوئے ہیں ان سے میں نے یہ سوال اکٹھے کی ہیں آئیں آپ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح پہلا ہے کہ کیپیٹل آف پاکستان جو پاکستان کا پہلا کیپیٹل ہے وہ کراچی ہے ٹھیک اور اس کے بعد جو دوسرا ہمارا اسلام آباد کیپیٹل بنا ہے یہ انیس سو سٹھ میں اسلام آباد کا اسلام آباد کیپیٹل بنا ہے پاکستان کا اس کے بعد جو اسلام آباد کا رکبہ ہے یہ دوسو بیس کلو میٹر سکوئر بنتا ہے اور جو سبتمبر انیس سو سنتالی میں پاکستان نے یو این او میں شرکت کی تھی اور شملہ کانفرنس ہے شملہ کانفرنس انیس سو پنتالی میں ہوئی تھی راؤن ٹیبل کانفرنس انیس سو تیس سے شروع ہوئی ہیں اور انیس سو بھتی تک رہی ہیں یہ تین کانفرنسیں ہوئی ہیں یہ تینوں لندن میں ہوئی ہیں اور جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم علیہ قطری خان نے ان تینوں جو کانفرنسیں انیس مشریک شرکت کیا اور ساتھ ہی ان کی جو رانہ بیگم جو ان کی بیگم ہے وہ بھی اس کانفرنسوں میں شامل ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے پوائنٹ ہے وہ شملہ کانفرنس شملہ کانفرنس یہ سوال کافی مرتبہ پوچھا گیا جو انیس سو پنتالی میں ہوئی ہیں شملہ کانفرنس انیس سو پنتالی میں ہوئی ہیں اور انیس سو پنتالی کی جو سریل ہے اس کے ساتھ جو ورڈ وار ٹو ہی ہے وہ انیس سو انتالی سے لے کر انیس سو پنتالی تک ہے ٹھیک اسی طرح آپ نے آئیں ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ دا فرسٹ پریزیڈنٹ دا مسلم لیگ آگا خان جو مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ تھے وہ آگا خان تھے ٹھیک ہے اس کی ڈیٹ مسلم لیگ کب عمل میں آئی یہ انیس سو چھے میں آئی تھی ٹھیک ہے اور اس کا جو پہلا یہ انیس سو چھے میں ڈاکہ جو ہے اس میں بنائی گی جو اس وقت بنگلہ دیش میں ہے ڈاکہ اس کا شعر ہے ٹھیک ہے بنگلہ دیش کا ہے اور اس کا جو فرسٹ سیشن ہوا تھا وہ لہور میں ہوا تھا ٹھیک ہے دا فرسٹ سیشن آف انڈیا مسلم لیگ واز ہیلڈ ایٹ الہور اور امبیسیڈر اف ہندو مسلم یونٹی ہندو مسلم یونٹی کے جو امبیسیڈر ہیں وہ کن کو کہا جاتا ہے وہ قاد اعظم محمد علی جناہ کو کہا جاتا ہے قاد اعظم محمد علی جناہ جو ہے یہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے انیس سو تیتی سے لے کر انیس سو سنتالی تاک یا انیس سو پاکستان بننے تاک جتنی یہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور انیس سو تیرہ میں انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت کی تھی اور انیس سو بیس یا جو انیس سو بیس ہے اس میں اس سے انہوں نے کانگرس کو استیفہ دیا تھا ٹھیک ہے اور پہلی مرتبہ جو گاندی ہے مہاتمہ گاندی اور قاد اعظم کی ملاقات انیس سو انی میں ہوئی ہے لکھناو پیکٹ میں ٹھیک ہے تو آئیں اگلی سلائیڈ کی طرف جلتے ہیں تو ہماری اگلی سلائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قادیہ گورنر جنرل ہیں یہ جو ہمارے چار پہلے گورنر جنرل ہیں یہ میں نے اس سے تقریباً پی پی ایس میں اس میں سوال پوچھ لیتا ہے مختلف قسم سے کہ سب سے شارٹٹ نیور کون سے گورنر جنرل کیا ہے گورنر جنرل کتنے ہوئے ہیں پہلا گورنر جنرل کون تھا تیسرا گورنر جنرل کون تھا چوتھا گورنر جنرل کون تھا اس طرح سوال یہ پوچھتا ہے تو آئے اس لئے میں نے یہ چاروں جو گورنر جنرل ہیں یہ میں نے لے لیے ہیں تاکہ ایک ہی دفعہ یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے سوال اس سے کوئی آجیں تو آپ سوال جو ہے اس کا جواب دینے کے لئے تیار ہوں پہلا یہ ہے کہ محمد علی جنہ جو تھے یہ گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالی تاک رہے ہیں ٹھیک ہے چودہ انگست انیس سو پنتھالی سے لے کر گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالی تک ٹھیک ہے یہ ہمارے پہلے گورنر جنرل ہیں جو لارڈ مونٹ بیٹن تھا یہ انڈیا کا پہلا گورنر جنرل ہے اور اس نے یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ یہ پاکستان کا بھی پہلا گورنر جنرل ہوتا کہ یہ پہلا یہ جو گورنر جنرل ہے یہ برطانیہ کا ہوئی ہو بنے جو اس کی خواہش تھی لارڈ مونٹ بیٹن کی لیکن اس کی خواہش کو قادعظم نے نہیں پورا کیا اس کی وجہ سے ہماری جو پارٹیشن ہے اس میں جو لارڈ مونٹ بیٹن تھا اس نے اپنی ذاتی نام بنا کرنا جو ہمارے زیادہ تار عبادی جو عبادی والے علاقے تھے وہ بھی انہوں نے انڈیا میں شامل کر دیئے تھے گورنر جنرل ہے وہ سر خواجہ نازم و دین ہے جو دوسرے گورنر جنرل ہے ہمارے وہ ہے خواجہ نظام و دین خواجہ نظام و دین یہ آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے کہ آپ کو ان کا پیرڈ بھی یاد ہو جائے کہ انہوں نے ایک سار رہے ہیں کہ دو سار رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جب انیس سو اٹالی سے لے کر انیس سو اکونجہ تک سر خواجہ نظام و دین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل ہیں گیارہ ستمبر گیارہ ستمبر سے لے کر اکتوبر انیس سو اکونجہ تک یہ ہمارے گورنر جنرلل ہیں ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس ہے ایک انیس سو اکونجہ کا لفظ جو پیرڈ ہے یہ سال ہے یہ کافی افسوسناک بھی رہا ہے کہ اس میں جو ہمارے پہلے وزیر آزم تھے لیاقت علی خان انہیں شہید کر دیا گیا تھا ایک جلسے میں جو اخوانستان کا آدمی تھا اس کا نام تھا خان تھا اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے تو اس نے اس میں ایک جلسے اس ادارت کے دران راوڑ پنڈی میں شہید کیا تھا تو آپ نے یہ کر لینا ہے کہ انیس سو اکونجہ میں ایک تو وہ آپ کے ذہن اندشین ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ خواجہ نظام و دین جو ہیں یہ انیس سو اٹھالی سے لے کر انیس سو اکونجہ تک ہے انیس سو اکونجہ تھا تین سار رہے ہیں یہ گیارہ ستمبر گیارہ ستمبر ستارہ اکتوبر انیس سو اکونجہ تک اس کے بعد یہ پرائیم منسٹر بھی رہے ہیں ہمارے خواجہ نظام و دین آئے ہم تیسرے تیسرے گورنر جنرل کی طرف بڑھتے ہیں سر گلام محمد یہ ہمارے تیسرے گورنر جنرل ہیں یہ ساعتا اگست سے لے کر انیس سو پچونجہ تک رہے ہیں سر گلام محمد ساتھا اگست انیس سو پچونجہ تک رہے ہیں یہ تیسرے گورنر جنرل ہیں اور سکندر مرزا جو ہیں یہ ہمارے چوتھے گورنر جنرلل ہیں جو ان کا پیرڈ ہے یہ پیرڈ پچونجہ میں آئے ہیں اور پنجاب میں یہ اپنا ان کا پیرڈ ختم ہو گیا ہے اس کے بعد یہ پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ بھی ہیں سکندر مرزا تو ان کی جو زیادہ ڈیٹ آف برت پہنچی جاتی ہے علامہ اقبال قادع اعظم فاطمہ جناح سار سید احمد ہاں ان کی جو ڈیٹ آف برت ہے یہ اس میں سے سوال آتا ہے اس لیے میں نے آپ کو وہ ڈیٹ آف برت کی بھی یاد کروائی آپ اس طرح یہ جو ہمارے گورنر جنرل ہیں یہ چار ہیں پہلے قادع اعظم مدلی جناح کا تقریبا سب کو پتا ہے آپ کو یہ ایک ذہن نشین ہو کہ گورنر جنرل کا جو عہدہ ہے وہ جو ہے وہ تیئی مارچ انیس سو چھپنجا میں ختم ہو گیا تھا آخری تیئی مارچ جو آخری گورنر جنرل ہے وہ سکندر مرزا ہے تو اس طرح ایک کر تو سب کو پتا ہے اس طرح تین باقی رہ جاتے ہیں سار خواجہ نظام مدل اور سار غلام محمد اور سکندر مرزا سار خواجہ نظام مدل یہ دوسرے ہیں ان کا سب سے جو بڑا نام ہے خواجہ نظام مدل یہ دوسرے نمبر پہ ہیں غلام محمد جو ہے یہ تیسرے نمبر پہ اور سکندر مرزا جو لفظ جس کے ساتھ ہے وہ چوتھے نمبر پہ اس طرح آپ نے یاد کالنین کی ترتیب تو اسی طرح یہ ایک کافی مشہور سوال تھا میں نے اس میں شامل کیا ہے کہ نماز خصوف حض سے کیا مراد ہے جو نماز خصوف ہے اس سے کیا مراد ہے تو یہ جب چاند گرہن لگتا ہے تو تب پڑھی جاتی ہے نماز خصوف جو ہے چاند گرہن جب لگتا ہے تب پڑھی جاتی ہے اس کے بعد فتح مبین جو فتح مبین ہے یہ کس کو کہا جاتا ہے یہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی اس کو فتح مبین کا لفظ دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے الہامی کتاب کون سی ہے سب سے پہلے کون سی اسمان جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ سب سے پہلے کون سی کتاب ہے وہ نازل کی گئی ہے وہ ترات ہے ترات جو ہے وہ سب سے پہلی جو اسمانی کتاب ہے وہ تاریخ گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سہرہ جو ہے شہرہ کارکرم جو ہے اس کے مطلقہ ہے کہ شہرہ شہرہ ریشم جو اسے بولا جاتا ہے جو کارا کرم پہاڑی سلسل اس سے یہ پاکستان اور چینہ کو آپس میں ملاتی ہے اور جو شہرہ پاکستان یہ کسے کہا جاتا ہے وہ تورا خم جو ہے شہرہ اس کو شہرہ پاکستان بھی کہتے ہیں اس کے بعد اس میں بیس دسمبر کے جو کرنٹ فیر ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہے اس میں یہ میں نے اس لیے شامل کیا ہے کہ جو ہمارا پے پر کا شڈول ہے وہ کلیر ہو جائے اس میں اس لیے کہ جو پیپر پی پی ایس کے ہوتے ہیں اس میں تمام طرح کے سوال شامل ہوتے ہیں کرنٹ فیر کے بھی ہوتے ہیں مہد کے بھی ہوتے ہیں مہد کے بھی ہم آگے شروع کریں گے پی پی ایس کے بھی ہوتے ہیں ایوری ڈی سینس کے بھی ہوتے ہیں کپیوٹر کے بھی ہوتے ہیں انگلیش کے بھی ہوتے ہیں اردو کے بھی ہوتے ہیں اسلامیات کے بھی ہوتے ہیں اسی لئے تمام ہوتے ہیں کرنٹ اف ایرز زیادہ ہوتے ہیں اس میں جنرل نولج بھی ہوتے ہیں تو پہلا جو یہ ایک نا یو این او کی وحیقل پر کشمیر کے علاقہ میں اس کی ویگن پر اٹیک ہوا تھا تو انہوں نے الزام لگا دیا ہے کہ یہ جو ہماری لو سی ہے لینڈ آف کٹرول اس سے جو پاکستان کی طرف سے ان پر اٹائک کیا گیا ہے تو یہ جو انتیس انیس دسمبر میں ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے اور یہ ہمارے جو یو این او میں یو این او میں جو ہمارے سیکٹری جو ہیں جو ہمارے طرف سے وہ ان کا جواب دیں گے دو دین میں یا تین دین میں یہ ہم نے کیا ہے کہ نہیں کیا یا ایسے ہی انہوں نے ہمارے کہہ دیا ہے اس کے بعد نیو بارڈر کراسنگ پوائنٹ دران اوپن دسمبر ایک نیا جو بارڈر ہمارا ایران کے ساتھ تجارتی سلسلہ تھا وہ ہوتا تھا تفتان گوادر ردہم سے تو انہوں نے ایک نیا جو بنایا ہے وہ بناتا ہے گوادر ردہم is the second international border crossing between پاکستان اور ایران اس کے بعد جو الفریبی سینسدان ہیں انہوں نے یہ جو کزگستان گورنمنٹ نے ان کی سالگرہ ایک زہر ایک سو پچاسویں انیورسٹری منائی ہیں ابو ناصر الفریبی یہ مسلم سینسدان تھے تو اس کے بعد یہ ایک اہم جو پی پی ایس کے جو چیئرمین ہیں نئے لگے ہیں کیپٹر ریٹائر زاہد سعید یہ نئے چیئرمین بنے ہیں ایف پی ایس کے اور جو ان کے سابقہ مروف افضل تھے انہیں کی ڈیتھ ہوئی ہیں ان کی جگہ پہ یہ کیپٹر ریٹائر زاہد سعید آئے ہیں اور فورن منسٹر کنکلوڈنگ ٹو ڈے وزٹ جو شاہد خان اباسی ہیں یہ ہمارے جو فورن منسٹر ہیں یہ یو ای ای میں دو دن کے لیے افیشل وزٹ پر جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو انڈیا میں کرونا قصص جو ہیں وہ دس ملین سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ ایک اہم پوائنٹ ہے فائیو راکٹس فائر ایٹ یو ایس اے ائر بیس ان اخوانستان انیس دسمبر دو ہزار بیس میں یو ایس اے نے اخوانستان پر فائیو راکٹ فائر کیا ہیں یہ انتہائی افسوسنا خبر ہے جبکہ ایک طرف یہ اپنے مذاکرات کر رہے ہیں دوسری طرف یہ راکٹ فائر کر رہے ہیں ان کے جو امریکہ ان کی نہیں سمجھا رہی ہے کیا کرنا چاہتا ہے لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو ہم نے راکٹ فائر کیا ہے اس میں جو جاننی مالک ان اخوانستان نہیں ہوا لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ورڈ لارجسٹ فلونٹنگ آئس برگ لاؤس اور یہ جو ہے جورجیا میں ایک اسی سکوئر میل کا جو آئس برگ تھا وہ ختم ہو کر پانی میں شامل ہو گیا محمد وسیم جو ہیں وہ پاکستان پی سی بی بورڈ کے نئے چیف سیلیکٹر بنایا ہے انہوں نے سلیم یوسف ٹو ہیڈ کرکٹ کمیٹی سلیم یوسف نے جو ہیڈ تھے کمیٹی کے انہوں نے محمد وسیم کو چیف سیلیکٹر کمیٹی چیف سیلیکٹر تائنات کیا ہے اس کے بعد یہ ایک اہم سوال تھا ہے کہ خدا کے لئے ایک پاکستانی مووی ہے یہ پاکستان کی پہلی اردو فلم ہے اس طرح بھی پوچھ لیتا ہے اور باز کا خدا کے لئے کونسی مووی ہے یہ پاکستان کی فلم ہے یہ اردو اردو میں یہ پہلی فلم ہے نیلسن منڈیلا جو نیلسن منڈیلا ہے یہ پریزیڈنٹ کس ملکے تھے یہ سوٹ افریقہ کے نیلسن منڈیلا جو ہیں پریزیڈنٹ ہے اور یہ نیلسن منڈیلا ہی ہیں جنہوں نے آج تک سب سے لمبا لانگ مارچ کیا ہوا ہے اور یہ انہوں نے جہل میں بھی وقت گزارا ہوا ہے اور اس نے ایک کتاب ہی لکھی ہوئی ہے کیپیٹل سیٹی آف رشیہ رشیہ کے جو ہے اس کا کیپیٹل سیٹی ماسکو ہے اور ان کے جو صدر کا نام پیوٹن ہے دا کنٹری بھرما جو کنٹری بھرما ہے اس کا پرانا نام جو ہے وہ مینمر ہے اور جو سیکنڈ ورڈ وار ہوئی ہے یہ انیس سو انتالی سے لے کر انیس سو انتالی تک ہوئی ہے پاکستان ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے یہ انیس سو چو سٹھ میں بنایا گیا تھا اور انیس سو سٹھ جو ہے اس میں اسلام آباد اسلام آباد جو ہے پاکستان کا دوسرا کیپیٹل سیٹی بنایا گیا تھا اس میں اور انیس سو پینسٹھ میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی تھی جو ہم جیت گئے تھے پاکستان سیکنڈ اسلامی سممنٹ ان جو پاکستان ہے او ایس آئی کی سلامی جو کنٹری کی جو ہماری کانفرنس ہے یہ سیکنڈ کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی انیس سو چھہتر میں باز کا شہر کا نام پوچھ لیتا ہے باہر کا جو ڈیڑھ پوچھ لیتا ہے انیس سو چھہتر میں ہوئی تھی انیس سو چھہتر کا آئین پاکستان میں اب تک بھی چار رہا ہے اور اس میں انیس سو تہہتر کے آئین میں چھبیس ترمی میں ہو چکی ہیں اور پاکستان کی جو پی آئی ہے وہ انیس سو پچھونجہ میں اسٹمبلش ہوئی تھی اور جو اس کی جو ائر فورس ہے وہ انیس سو کاسٹر میں بنائیں گئی تھی انیس سو کاسٹر میں ائر فورس کیوٹی بنائیں گئی تھی انیس سو پچھونجہ میں پی آئی اے بنائی گئی تھی اور پی آئی اے کی پہلی جو فلائٹ ہے وہ انیس سو پچونجہ میں انیس سو پچونجہ میں اسلام آباد سے اردن میں گئی تھی اور جو پاکستان کی پرائیویٹ جو ائر لینڈ ہو وہ ہجویری ائر لینڈ ہے جو پندرہ اپریال انیس سو ترانوے میں شروعی تھی پندرہ اپریال انیس سو ترانوے سے شروعی تھی یہ اب ختم ہو چکی ہے موسیقی